اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب رب باری طالع سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت و آفیت سے ہوں آج آپ کے ساتھ ویٹامین سی کریم شیئر کرنے جاری ہوں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں کون کون سے گنواؤں کون کون سے بتاؤں آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل کے دور میں جب ہماری سکن ہائپر پیگمنٹیشن کی طرف جاری ہوتی ہے اس وقت سے پہلے رنکلز آ رہے ہوتے ہیں بلیک ہو رہی ہوتی ہے ڈسکلیریشن کا ایشو آ رہا ہوتا ہے ایون آٹ نہیں ہوتی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے ان سب ایشو کو سالف کرنے میں یہ ویٹامین سی کریم یا سیرم بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی کریم لگانے کے یہ فائدے ہیں کہ وہ لڑکے لڑکیاں وہ گلز جن کے سکن کھچی کھچی ڈی ہائیڈریٹ اور خوشک رہتی ہے اس سکن کو ہائیڈریٹ کرنے میں ویٹامین سی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے سکن کو برائٹن اپ کرنے میں ہائپر پیگمنٹیشن میں سکن کو فرم کرنے میں سن برن ہو رہا ہے انڈر آئی سرکلز کو لائٹ کرنے میں اگر آپ کو کوئی زخم ہے اس کو ہیل کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے سکن کو ایون آؤٹ کرتا ہے ڈسکلیریشن سے بچاتا ہے اور ڈل اور ڈیمیج سکن کو جو ہے ریپیئر کرتا ہے لیکن اس کو کم از کم آپ نے دو سے تین ماہ ریگولر یوز کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے اور پائدہ ریزلٹ ملتے ہیں تو جلدی سے بناتے ہیں ویٹامین سی کریم اس کو بنانے کے لیے آپ اپنے کوئی بھی فیورٹ لوشن یا نائٹ کریم یا کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں میں ایلویرا جیل میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ اورگینک طریقے سے بنتا ہو اور میں اس کو تقریباً پندرہ دن کے لیے بنا کر فریج میں رکھ لیتی ہوں دس بارہ دن پر دوبارہ فریش بنا لیتی ہوں آپ اس کو فریش ایلویرا جیل میں بنا لیں سٹور بوٹ ایلویرا جیل میں بنا لیں اپنی کسی بھی فیورٹ کریم میں بنا لیں بہت ایزی ہے بنانا اس کے لیے میں نے دراز سے یہ اسکوربک ایسیڈ جو کہ ویٹامین سی ہوتا ہے یہ میں نے دراز سے آن لائن منگوایا ہے اس کا ون فورتھ ٹی سپون آپ نے لینا ہے اگر آپ کا جو کریم ہے وہ پانچ سے چھے چمچ آپ کی کریم یا جیل یا جو بھی آپ چیز لے رہے ہیں وہ پانچ سے چھے چمچ آپ کی کونٹیٹی میں ہے تو آپ ون فورتھ ٹی سپون سکوربک ایسیڈ یا ان کے ویٹامین سی پاودر کا ایڈ کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ جو ہے ڈرائ ہے تو پھر آپ اس میں گرمیوں میں ای ویون کے دو کیپسول یعنی کہ ویٹامین ای کے کوئی بھی کیپسول چاہے وہ بیوٹی والے ویٹامین ای کے ہوں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیچ میں دو عدد ایڈ کر لیں اور اگر آپ کی سکن آئیلی ہے اور سمر جا رہا ہے تو آپ نے بالکل بھی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اسے ایسیٹیز یوز کر سکتے ہیں اور گلیسرین بھی آپ 140 سپون ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کی سکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میری سکن گرمیوں میں بہت زیادہ ایلی ہو جاتی ہے تو میں اس میں کچھ بھی ایڈ کرنی رہی نہ گلیسرین اور نہ ہی ویٹامین ای آپ نے اس طرح اپنے پام پر جو ہے لینا ہے اس جیل کو یا کریم کو جو آپ کی تیار ہو جائے گی اسے رات کو سوتے وقت آپ نے ہینڈ فیٹ نیک جہاں جہاں بھی اپلائی کریں گے آپ کو دو ماہ بعد اس کے بہت اچھے پائدار ریزرڈ ملیں گے رنکلز ریڈیوز ہو جائیں گی ڈسکلریشن ختم ہونے لگے گی ایون آؤٹ سکن ہو جائے گی ڈارک سرکلز ریموو ہو جائیں گے اور اس کے جو بینیفٹ سکن میں مل ستے ہیں وہ آپ کو ملنے لگ جائیں گے اور آپ کو ایک ہیلدھی سکن ملے گی ہائیڈریشن کے ساتھ تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا جب آپ یوز کر لیں تو اس کے بعد میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی ہیں کیا کمی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور میسج کر کے بتایا کیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ